مراج کی بات کرنے کا تو اب وقت آیا ہے اس لیے کہ مراج کا سارا واقعہ تو مسجد اقصہ کے گرد گھومتا ہے سبحان اللہ ذی اصرہ بیعودہی لیل من المسجد الحرام الى المسجد اقصہ حضور نے مراج کی رات مسجد اقصہ میں نماز پڑھائی تھی اور ایک بار پھر سے طیبہ سے فلسطین میں آ راستہ دیکھتی ہے پھر مسجد اقصہ تیرا ایک بار حضور گئے تھے مکہ سے مسجد اقصہ اور پھر حضور فرماتے ہیں جب میں واپس گیا آنا تو کفار نے جو کہ مسجد اقصہ دیکھی ہوئی تھی تو مجھ سے پوچھنا شروع کر دیا کہ مسجد اقصہ کی کھڑکیاں کتنی ہیں دروازے کتنے ہیں پلر کتنے ہیں جب انہوں نے سوال جواب کیے تو حضور فرماتے ہیں کہ رب کریم نے مسجد اقصہ کو اٹھا کے میرے سامنے رکھ دیا میں دیکھتا جاتا تھا بتاتا جاتا تھا کہہ لوں میں کہہ لوں بات کرلوں ایک دفعہ حضور مکہ سے مسجد اقصہ آئے اور ایک دفعہ مسجد اقصہ میرے نبی کی زیارت کے لیے مکہ گئی حضور کی زیارت کے لیے مکہ شریف گئی اوہ میرے نبی تو صرف کسی چیز کی طرف ایک دفعہ دیکھ لیں تو وہ رحمت کے پھول کھلتے ہیں مسجد اقصہ کی طرف مو کر کے سترہ مہینے میرے نبی نے نماز پڑھی ہے مسلمانوں پتہ ہی کوئی نہیں ہماری خبریں ہی آ رہے ہیں ہمارا درد ہی آ رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں بم کہاں پرس رہے ہیں ہمیں یہ خبر ہی نہیں اور میں اس دور میں تقریریں کر رہا ہوں جہاں سوتوں کو جگانا نہیں پڑتا جاگتوں کو جگانا پڑتا ہے سیانے لوگوں کو سمجھانا ہمارے ذمہ لگ گیا کیا کریں اس قوم کو سکھانا پڑتا ہے جیسے پتہ سارا ہے لیکن جان پوچھ کے آنکھیں ہماری باندھیں یہ مولوی کو بات کرتا تو لوگ کہتے دیکھو مولوی گالی دیتا ہے لیکن اگر قائد اعظم محمد علی جنا کہے کہ اسرائیل امریکہ کی ناجائز ولاد ہے تو پھر تو تمہیں عظم کر لینا چاہیے پھر تو لیبرل کو بھی عظم ہونا چاہیے کہ قائد اعظم نے کہا ہے اور اس ناجائز بچے کو تم نے اتنی طاقتیں دے دی کہ وہ مسلمانوں کے قبلہ اول میں نماز پڑھنے والوں کو بھی نہ بخشے کہاں گئی تمہاری وہ انسانی حقوق کی بڑی بڑی تنظیمیں کدھر گئیں اور میرا پاکستانی میڈیا سے بھی سوال ہے چند دن پہلے سیالکورٹ میں ایک واقعہ ہوا نائنصافی ہو گئی جی نائنصافی ہو گئی جی ایک بی بی کے ساتھ ہر بندے نے شور مچایا بڑے بڑے طفان اٹھتے ہیں کیوں ہوا جی کیوں ہوا مسجد اقصہ کی توہین ہو گئی تو پھر طفان کیوں نہیں اٹھا تاکشو کیوں نہیں ہوئے اس مومبتی مافیا کا کیا کروں ان لیبرل لوگوں کا کیا کروں ان کے سپورٹروں ووٹروں کا کیا کروں ان سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کو کیا نام دوں کہ جو ان فضول بیشوں میں تو وقت ضائع کرتے ہیں اور وہ مسجد اقصہ اس کے بارے میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ مسجد اقصہ میں نماز پڑھنا کتنا کو بہتر ہے باقی نمازوں کے مقابلے میں تو حضور نے فرمایا ہزار گناہ بہتر ہے بی بی ارس کرنے لگی سونیا میں جاہا تو نہیں سکتی دل بڑا کرتا ہے حضور نے فرمایا جاہا نہیں سکتی تو وہاں تیل ہی بھی جوا دے جس میں حاضری لگوانے کی حضور بات کریں جس مسجد میں اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خاص کر کے سفر کرنا ہوا تو تین مسجدوں کے لیے کرنا ایک مسجد حرام بیت اللہ کے لیے ایک مسجد نبی کے لیے تیسرا مسجد اقصہ کے لیے